بریک کے بعد خوش آمدید ان کو شرم آنی چاہیے پاکستان بیپرس پارٹی نے کل بھی پاکستان بیپرس پارٹی جمہوریت کے لڑتی تھی آج بھی آپ کی تمام ساتشوں کا مقابلہ کرے گی پاکستان بیپرس پارٹی جمہوریت کے لیے لڑے گی کیبا صاحب کہہ رہے ہیں آپ چور ہیں گھر سے مال نکلا ہے چور تو سب سے بڑے یہ ہیں عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے اس کو کیوں نہیں افتار کیا جاتا وہ صیفہ کیوں نہیں دیتا ان کے جو سپیکر ہیں سمبلیوں کے دو سمبلیوں کے ان کے اوپر مقدمہ ہے کھٹک صاحب کو کیوں نہیں کھٹک صاحب کیا جا رہا میں سمجھتا ہوں جو چور تھے جو انہوں نے مختلف جگہ کے چور تھے وہ اپنے سر پر تھوپے ہوئے ہیں اپنے گھر میں لے آئے ہیں ان چوروں کو ان ڈکوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب کی فیملی جو ہیں ان کے جو بڑے ہیں وہ پاکستان برانے میں پیش پیش تھے اور ان کی تظریر کرنا پاکستان کے جدو جہد کرنے والوں کی تظریر ہے میری بات سنیں لیاکت علی شہید کا کوئی نکلا آج تاک ان کا قاتل پکڑا گیا یہ وہاں سے سادشی ہوتی ہیں جہاں پہ کھرا نہیں جاتا یا کھرے کو مٹا دیا جاتا ہے یا کھرے کو دو دیا جاتا ہے بہترمہ شہید بینزی بھٹو کے لیے ہم آج بھی ان ہماری قائد کو جو ہمیں دکھ ہے جو ہم زخمی ہے اس کے لیے ہم اس چیز کو کبھی بھول نہیں سکتے اپنی قائد بینزی بھٹو کی جدو جہد کو نہیں بھول سکتے ان کے خاندان ذرفکاری بھٹو شہید کی جدو جہد کو نہیں بھول سکتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو چورا کا ٹولا اس پاکستان پہ اناڑیوں کا ٹولا جو مسلط ہے وہ پاکستان کو خدا خاصتہ اس جگہ پہ لے جائے اس جگہ پہ نہ لے جائے جہاں پاکستان خدا خاصتہ سعودی عرب کے ولی عید صاحب یہاں تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ پرائے مسٹر پاکستان جو اس میں بھگنے میں جا رہا تھا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانا مطلب ایک کریکٹر نہیں ہوتا جو بس اہمیں ہوتا ہے اداکار جو وقتی طور پر جو ہوتا ہے اس کے کوئی عمران خان صاحب اگر کوئی بیکر دے رہا ہے اگر کوئی فائدہ دے رہا ہے اگر کوئی سعودی عرب کر رہا ہے کوئی دبائی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے تو وہ جناب ہمارے پاکستان کی جو عوان ہیں ہم ان کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور یہ بات سننے آپ کہ پاکستان کے اندر شاہید ذرفکاری بھٹو نے اسلامی سمیٹ کانفرنس کی پوری دنیا کے شاہ فیصل سے لے کر ساری دنیا کے جو سر برہان تھے ان کو لہور میں کٹھا کیا یہاں پر آج کے دن سمیٹ کانفرنس ہوئی اس وقت بھی انہوں نے ان سے پیکج لیے پاکستان کے دوست تھے ذرفکاری بھٹو شاہید نے پاکستان کی دوستی کو انتی بنیاد ڈالی اور آج تک وہ بنیاد چل رہی ہے اور آج اگر یہاں پر ولیہ تشریف لائے ہیں تو اسی بنیاد پر آئے ہیں اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں آپ تو بلکل بس ایک ایسے ہیں جو مہمان اداکار ہے مہمان اداکار کی کوئی حصیت نہیں ہوتی اور دوسری میں بات بتا دوں آپ کو پی ٹی وائیو علو کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جمہوریت پسند کہتے ہیں اپنے آپ کو کبھی ان کو حیانی آئی شرم نہیں آئی کہ تم کسے الیکٹ ہو گئے ہو تم کئی عوام کے ووٹوں سیلیکٹ نہیں ہو گئے آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ اپنی اس حصیت میں دیکھیں اپنے گرمان پر جھاکر کہ آپ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہیں عوام کے متخبت اپنی باری پہ آگا سلائج درانی صاحب کے گھر میں جو کش ہوا ہے وہ مجھے بڑا افسوس ہے چیما صاحب کے کہ انہوں نے اس طرح کی ایک ڈاکو جو کسی گھر کو پھلان کے اندر جائیں یہ کوئی جمہوری دنیا میں کسی یہاں پہ آج کل کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر کی چار دیواریں پھلان کے اور سات گھنٹیں اس کے گھر میں بیٹھے رہے ان کی علماریاں توڑتے رہے یہ تو ان کے اوپر مقدمہ آنا چاہیے اور عمران خان کو میرا خیال ہے انہیں کھومت کو دھو بنا چاہیے انہیں کھومت کو دھو بنا چاہیے انہیں کھومت کو دھو بنا چاہیے یہ مہمان عدہ کار جو ہے یہ مہمان عدہ کار ہے یہاں بزدار صاحب کی حکومت وہ کیا کر رہی ہے کنن صاحب کنن صاحب سپیکر کی گرفتاری پر آپ دیکھ رہے ہیں تحفظات پارٹی کے میں ایک ارد کروں کہ دیکھئے ہمارے ہاں ایک یہ عجیب سی بات بنتی جا رہی ہے جب کسی الیٹ کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے تو شور مچ جاتا ہے جب کسی غریب کو کو پکڑا جائے تو اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے اگر ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے تو قانون کے مطابق ہے اگر ان کے ہاں گھر میں انہوں نے ریڈ کی ہے اگر انہوں نے سرچ کی ہے سرچ ورنٹ کے سرچ ورنٹ کے بغیر نہیں ہوتا بیچ میں بعض اوقات لوگوں نے کرنسی رکھی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے لوگوں کے گھروں سے ریکوبر ہوئے ہیں کروڑوں روپے کا سونا ریکوبر ہوتا ہے تو کیا یہ اگر اس طرح چیزے گھر میں پڑی رہے اور قانون جو ہے قانون وہاں تک پہنچے اور دوسری بات یاد رکھی جو بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ عمران خان نے یہ کیا یہ عمران خان نے وہ کیا میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھئے چیئرمن لگانے والے اس وقت جب یہ چیئرمن آئے تھے جو اس وقت موجود ہے جس نے کہا کہ سنیے بات کہ دونوں دونوں پارٹی بات کریں بات کریں باری باری کریں باری باری کریں جی کریں اور پیولز پارٹی کی مشاورت سے یہ چیئرمن مقرد ہوئے تھے بلکل ہوئے تھے بلکل اور اس کو یہ کہنا کہ یہ تو کر رہے ہیں عمران خان کو میں اس طرح تو دیکھئے نون لگ کے زمانے میں پیولز پارٹی کے اوپر جب کیسز بنے تھے تو اس وقت بھی نون لگ کہتی تھی کہ ہم بلکل غیر جانب دار ہیں نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو آج بھی نیب اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہے کوٹ بھی اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہے کوٹ کسی کی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کوٹ کے اپنی سواب دید ہیں ازاد ہیں میرٹ لوپر کام کرتے ہیں اگر نیب کی کوئی غلطی دیکھئے نیب نے ایک کیس لے کے جانا ہے عدالت میں دیا ہے اگر ایویڈنس فیک ہے تو نیب کے خلاف کیس ہو گیا ہے تو اس میں یہ کیا لینا نیب نے آلیڈی کہہ رہی ہے کہ اس کا ستر پرسنٹ دیکھئے اس کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ ستر پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے تیس پرسنٹ کیسز نیب کے پہلے بھی رد ہوتے ہیں جو کہ نیب کی خلاف آتے ہیں تو یہ اگر اس میں سے ایک کیس ان کا آگیا ہے شباز شریف صاحب کا تو اس میں بھی اس کو نہیں لینا چاہیے اور اگر سپیکر صاحب کو پکڑا گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی عدد باقی جمہوریت ہمیں کیا ہوتا ہے کسی پہ الزام لگ تو وہ پورا صفحہ دیں گے سائیڈ بھی ہو جاتا ہے پہلے کہتا ہے میرا ارزام جو ہے ارزام کو کلیر کروں گا یہ مکس آل کرنے دیں مجھے چیمہ صاحب کی باری ہے چیمہ صاحب کی باری ہے آپ اپنی باری پہ کیجئے گا چیمہ صاحب چیمہ صاحب کی باری ہے چیمہ صاحب کیا آپ یہ سننا ہے گفتگو اور گل صاحب نے بڑی وزاد سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر شرم آنی چاہیے دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں صرف آئین کی قانون کی اور آئین اور قانون کی ہی بات انہیں کرنے جائے یہ شرم والی کونسی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کام آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں یہ جو آگا سرائی دورانے کے گھر میں گئے ہیں تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی آئین اور قانون کے بغیر گئے ہوں جس طرح بات کر رہے ہیں سرچ ورنٹ ہیں سرچ ورنٹ ایشو ہوئے ہیں پھر ان کے پاس کانونی تقاضے پورے کر کے گئے ہیں جب کانونی تقاضے پورے کر کے گئے ہیں تو پھر شرم کس بات کی ہم ان کو دلا رہے ہیں یا کس بات کا اتراز کر رہے ہیں پھر وہی بات جو کرنل صاحب کر رہے ہیں وہی میں نے بات کیا ہے کہ بھئی آپ کو اپوانٹڈ لوگ ہیں تو آپ اچانک کیوں آپ سیلیکٹڈ والی بات پھر دوسری بات سارے بڑی امپوانٹڈ ہے جو گل صاحب بات کر رہے ہیں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں سیلیکٹڈ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو سندھ میں جو لوگ جیتے ہیں ان کا تو منڈٹ ہے جو لوگ کراچی میں جیتے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں جو لوگ اسلامباد میں جیتے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور پھر میرے بھائی کی پارٹی اتنی پاپولر ہے کہ ابھی ریسنڈی جو پی پی ایک سو اٹھارٹ میں الیکشن ہوا ہے اس میں کوئی ایک سو دو کچھ ووٹ ہیں پھر آپ کہلیں جو بیرسنڈر آمر صاحب روز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جب انہوں نے یہاں الیکشن اڑا سات سون نیس ان کے ووٹ تھے میرے حلقے میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ وہ تھے ان کا دو سو کہیں دو سو کہیں تین سو ووٹ بھائی آپ کی اتنی اچھی پرفارمیس ہے آپ کو عوام کو پہ اتنا اعتماد ہے عوام نے آپ کی پرفارمیس کو اتنا اچھا مانتے ہیں زرداری صاحب کی وی این کو زرداری صاحب کے جو سب پہ باری ہیں اب زرداری صاحب کو جہاں دو دو لاکھ ووٹ پڑتے ہیں جس کانسیچونسی میں وہاں سے آپ کو دو سو ووٹ پڑتے ہیں یہ آپ کی جمہوری طاقت ہے یہ آپ کی اور آج جو انہوں نے اتجاج کیا جس میں کم از گام میں لوگ سارے لاور میں ڈیٹھ سو بندہ کٹھا کیا اور سارا زور لگا گیا جو کچھ کیا اور مجھے نہیں پتا اس میں قرائے کی کتنے لوگ تھے اب اگر دیکھیں پرانے لوگوں میں اگر دیکھیں آج ملکہ کتنے لوگ ان کا بیانیاں جو ہے آج ملکہ گل صاحب کا زورے بیان تو بڑا شاندار ہے آپ پھر اسٹرامر صاحب کا زورے بیان دیکھیں پھر یہاں پہ نویچور صاحب کا زورے بیان دیکھیں باقی لوگوں کا دیکھیں حسین مرزا صاحب کا دیکھیں اس زورے بیان کے ساتھ آپ کو دوست کو ووٹ کیوں ملتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بیعتبار لوگ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں آپ کی مرید بیجتے ہیں آپ قربانیاں بیجتے ہیں آپ ٹرانسپیرنسی نہیں ہیں اور آپ اسرار کر رہے ہیں آپ کرپشن پر اسرار کر رہے ہیں سر آپ جو ایک کام کریں بڑا ضروری ہے جو وہ یہ ہے کہ اس کرپشن والے گیم کو چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کی پارٹی پپولر ہو جائے گی آپ کی پارٹی آگے چل پڑے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ انیسویں صدی اکیسویں صدی میں آج جہاں پہ جب میڈیا کا ہے سوچل میڈیا ہے نیٹ ہے ساری دنیا سے انفرمیشنز آتی ہیں ہر چیز کوالیفائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اگر فلودے والے کے ایک آنڈ میں پیسے دیں اور آپ کہیں کہ ہم باعزت ہیں پھر آپ نہیں ہیں باعزت آپ دیکھیں پورٹ کارسم اور کراچی پورٹ اس کے درمیان فارٹی تھری فارٹی تھری پوائنٹ سے جہاں سے لانچیں نکلتی تھی وہ لانچیں جب نیوی نے پکڑ نہیں شروع کی جس میں شرجیل میمن کے پیسے بھی تھے اس کے بعد یہ گھروں میں دبانے والی باز شروع ہوئی اس کے بعد یہ آپ کہلے جالی ایک آنڈ میں پیسے وہ فلودے والا سائیکل والا یہ وہ رکشے والا اس کے آنڈ میں پیسے جانے شروع ہوئے اس کے بعد صندوقوں میں پیسے جانے شروع ہوئے پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کا اسرار یہ ہے کہ آپ کو باع Passure کہا جائے آپ کو جمہوریت کے چینپین کہا جائے آپ کو یہ کہا جائے بھئی یہاں پہ دکھیں لانچوں سے پیسے تو پھر پڑی را سر اپنی باری 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 لائے جزams بھانچے distan لگ فیصلہ کریں گے لوگ فیصلہ کریں گے لوگ فیصلہ کریں گے میں گلت کرو لیکن جیما صرف آپ کی زندگی تکلیز موسیقی 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 بریک شورٹ بریک شورٹ بریک ہمارے ساتھ نہیں ہے شورٹ بریک